پاکستان ٹور آف انگلینڈ ٹونٹی ٹونٹی ٹیسٹ ٹرینکنگز کی بات کیجائے تو نمبر چار کا مقابلہ ہے نمبر سات کیسا پچھلے دس سالوں میں انگلینڈ نے پاکستان کو کبھی ٹیسٹ سیریز میں شکست نہیں لی اس سال انگلینڈ کے پاس اس نہری موقع ہے کہ وہ اس روایت کو توڑیں کیونکہ پہلی میچ میں ہی ان کو کامیابی مل چکی ہے اسلام علیکم میں ہوں پائز برکات اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سفر ڈوٹ پی کے ناظرین اگر پاکستان کی انگلینڈ میں پرفارمنس کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنے فینس کو کبھی نیراش نہیں کیا چاہے وہ دوہزار نو کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہو چاہے وہ دوہزار ستنہ کی چیمپئنز ٹروفی ہو یا دوہزار سولہ دوہزار اٹھرا کی ٹیسٹ سیریز ہو پاکستان نے ہمیشہ ہی انگلینڈ میں اچھا پرفارمنس کیا اگر پاکستان کے اس انگلینڈ کے ٹور کی بات کی جائے تو پاکستان پہلا ٹیسٹ میچ ہار چکا ہے جس کی بڑی وجہ پور کپٹینسی اور آزر علی اور آسر شفیق جیسے سینئرز کا پرفارمنس نہ کرنا ہے دوسرے میچ کی بات کی جائے تو جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں وہ بارش کی نظر ہو چکا ہے تیسرے ٹیسٹ میچ کی بات کی جائے تو وہ اکیس اگست کو شروع ہو رہا ہے آئیے پاکستان کے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے پر بات کرتے ہیں جو کہ جیتنا پاکستان کے لیے نہایت ضروری ہے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں بولنگ لائن اپ پہ پاسٹ بولرز کی بات کی جائے تو محمد عباس، شاہین شاہ افریدی اور ناسیم شاہ کو اچھی پرفارمنس دینے کی ضرورت ہے سپینرز کی بات کی جائے تو یاسر شاہ جن کی پرفارمنس پہلے ٹیسٹ میچ میں قابل تریب تھی تیسرے ٹیسٹ میچ میں ان کی پرفارمنس مزید اچھی درکار ہے تاکہ وہ پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کر سکے پاکستانی بولرز کو چاہیے کہ وہ ڈسپلن لائن اور لائنٹ کے اوپر بولنگ کریں تاکہ وہ انگلینڈ کی این ایکسپینیس بیٹنگ لائن اپ کو تہس نحس کر سکے اگر پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کی بات کی جائے تو سینئر پلیئرز کو بیٹ کے ساتھ اچھا پرفارمنس کرنے کی ضرورت ہے جس میں آسر شفیق اور آزر علی شامیہ ہیں اگر بابر آزم کی بات کی جائے جو کہ لیٹس ٹیسٹ رانکنگ کے تحت پانچ میں نمبر پر آ چکے ہیں انہیں بھی مزید اچھی پرفارمنس دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کر سکے پاکستانی بلے بازوں کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ویکٹ پر سٹیک کرنا ہے اور خاص طور پر انگلینڈ کے بانسرز کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے کیونکہ پاکستان کی ماضی میں شورٹ پچ بولنگ کے خلاف ریکارڈ بہت ہی برا ہے اب بات کرتے ہیں پاکستان کی فیلڈنگ کی پہلے ٹیسٹ میچ پاکستان کی فیلڈنگ کافی بہتر رہی ہے جس کو تھرڈ ٹیسٹ میچ میں مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ انگلینڈ وہ جگہ ہے جہاں سلپ میں سب سے زیادہ کیچز آتے ہیں اس لئے پاکستانی فیلڈرز کو چاہیے کہ وہ سلپ کیچنگ اپنی اچھی رکھیں کیونکہ وہاں گلتی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ناظرین پاکستان کی پاس یہ سنہری موقع ہے کہ وہ بینٹ سروکز کی گیر موجودگی میں انگلینڈ پہ تابر توڑ حملے کریں تاکہ وہ اپنی جیت کو یقینی بنا سکے اور سیریز کو ایک ایک سے برابر کر دیں اگر انگلینڈ کے جیمز انڈرسن اور سپورٹ بروڈ کی بات کی جائے تو پاکستان کو ان دونوں سے خاص طور پر بچ کے رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان دونوں کے پاس پانچ پانچ سو وکٹرین لینے کا ایکسپیرینس حاصل ہے پاکستان انگلینڈ میں ہمیشہ سے ہی بہت اچھا پر فارم کرتا ہے چاہے وہ دوزار نو کا ٹی ٹوانی ورلڈ کپ ہو جس کی قیادت یونس خان نے کی تھی دوزار ستنہ کی چیمپنز ٹروپی ہو جس کی قیادت سرفراز احمد نے کی تھی یہاں دوزار سولہ دوزار اٹھران کی ٹیسٹ سیریز ہو جس کی قیادت میسپاہ الحق اور سرفراز احمد نے کی تھی جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے انگلینڈ میں ہمیشہ ہی فتح کے جنڈے گاڑے ہیں اس لیے ہاں امید کرتے ہیں کہ پاکستان اس سیریز میں بھی اچھا پر فارم کرے گا اور اپنے فینس کو محیوس نہیں کرے انگلینڈ کے پاس بڑا ہی زبردست موقع ہے کہ وہ پاکستان کو تیسے ٹیسٹ پیچ میں شکست دے کر اپنی دس سالہ تاریخ کو بدل دے اور پاکستان کے پاس بھی بڑا زبردست چانس ہے کہ انگلینڈ کو تیسے ٹیسٹ پیچ میں شکست دیں اور سیریز کو ایک ایک سے برابر کر دیں ٹیم سفر.پک کی طرف سے پاکستان گرگرٹ ٹیم کو بیسٹ ویشیز کہ وہ تیسے ٹیسٹ پیچ میں بیٹ اور بول کے ساتھ اچھا پر فارم کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سفر.پک کو سبسکرائب کیجئے شکریہ موسیقی